ہیلو این ویلکم فروم آم کچن دوستو اور آج ہم آرکے ہیں دلی کے بنگلہ صاحب گردوارے کی رسوئی میں جی ہاں جہاں پہ ایک دن میں لکھ لوگوں کا خانہ بنتا ہے تو چلیے درینا کرتے ہوئے شروع کرتے ہیں اپنی اس ویڈیو کو تو دوستو اب ہم آپ کو دکھائیں گے کہ بنگلہ صاحب گردوارے میں آٹے کو کیسے گوندا جاتا ہے تو چلیے دکھاتے ہیں آپ کو یہ مشین میں بھئیہ پورا پچاس کلو کا کٹا ایک باری میں ڈالنے والے ہیں اور یہ ڈال گیا یہاں پہ پچاس کلو آٹا یہ دیکھئے دوستو پچاس کلو آٹا یہ ہو گئی ہماری مشین چالو یہ دیکھئے بہت ہی ایزی طریقے سے یہاں پہ آٹا گوندا جا رہا ہے پچاس کلو آٹا وہ بھی ایک باری میں اور اس کو ماتر ٹوٹل گوندنے میں بیس سے پچیس منٹ کا ٹائم لگتا ہے بیس سے پچیس منٹ میں یہ آپ کا آٹا گوند کے تیار ہو جائے گا اور یہ ہمارا آٹا ہو چکا ہے گوند کے ریڈی اور اب باری ہے روٹی بنانے کی یہ دیکھئے بھائیہ نے مشین کے اندر آٹا ڈال دیا ہے اور یہ ہمارے گول گول ہوئی بن رہی ہے یہ سارا روٹی بنانے کا پرسیس پورا یہ مشین ہی کرے گی بس ہمیں اس میں آٹا گوندا ہوا ڈالنا ہوتا ہے اور یہ ہماری روٹی اب دیرے دیرے گول ہوتی جا رہی ہے یہ اندر پریس ہو جاتی ہے اندر جا کے اور یہ ہماری روٹی نکل گیا آگئی بہار گول گول دیکھیں روٹی کی شیپ اگدم گول ہے دوستو اگدم گول روٹیاں نکل رہی ہیں یہاں پہ اور اب اس کی سکائی کی باری ہے یہ دیکھیں یہاں پہ سکتی ہوئی اندر جا رہی ہیں ساری ایک ایک بارے میں کم سے کم ہزاروں روٹیاں نکلتی ہیں اور یہ دیکھیں یہ یہاں پہ سکڑی ہیں روٹیاں ایک بھی روٹیاں آپ کو یہاں پہ کچھی نہیں ملے گی اور یہاں پہ ہماری روٹیاں باہر نکل رہی ہیں دیکھیں ساری فولی فولی روٹیاں اگدم قراری مجھے تار دکھنے میں جتنی ٹیسٹی ہیں کھانے میں اتنی بھی زیادہ ٹیسٹی ہیں دوستو تو یہاں پہ آئیے اور واہے گروہ کا نام لے کے پرشاد کو چکھئے گا ضرور یہاں پہ تیاری آلڑی چل رہی ہے لنگر کی یہاں پہ دال اوبالی جا رہی ہے یہاں پہ پیاج کاٹ کے رکھ دئیے گئے ہیں یہ بڑی بڑی کڑائیاں ہیں جس کے اندر سبجی دال وغیرہ سب کچھ بنتی ہے اب اس کی صفائی چل رہی ہے یہاں پہ اس کا تیل نکالا جا رہا ہے یہ ہمارے کوکر ہیں جس کے اندر ساری دالیں اوبالی جاتی ہیں دالیں بنتی ہیں ابھی اس کے اندر دال مکھنی بن رہی ہے دیکھیں اتنی بڑی مشین ہے یہ جس میں یہ دال مکھنی بس اس میں ہمیں سارا سامان ڈالنا ہوتا ہے اپنا ایٹو جیٹ سبجیوں سے لے کے دال تک اور یہ سارا کام اپنے آپ خود کرتی ہے اور یہاں پہ ہماری یہ دوسری دال بوائل ہو کے ریڈی ہو چکی ہے دیکھیں بھئیہ یہاں پہ ابھی نکالیں گے اس کو یہ دیکھیں یہ ہماری پیلی دال ریڈی ہو گئی ہے یہ دیکھیں یہ بوائلڈ دال ہو چکی ہے پوری اس کو ہم نکالا جا رہا ہے اس کے بعد اس میں تڑکا بھی مارا جائے گا یہ دیکھیں کرمہ گرم پیلی دال یہ دیکھیں یہ یہاں پہ ہم نے لگا دیا اس کا تڑکا پیاج ٹاماٹر ہنگ سب ملا کے یہاں پہ ہمارا تڑکا لگ رہا ہے دال میں دوستو واہ گروہ کا پرشاد دیکھنے میں جتنا ٹیسٹی لگ رہا ہے کھانے میں اتنا بھی زیادہ ٹیسٹی ہونے والا ہے تو آپ جب بھی دلی آئیں تو یہاں بنگلہ صاحب گردوارے میں جرور آئیں یہاں کا لنگڑ جرور ٹرائے کریں اور یہ دوستو ہمارے چاول ہو چکے ہیں ریڈی یہ دیکھئے پورے پک چکے ہیں ہمارے چاول یہ ہم نے کوکر سے نکالے جا رہے ہیں یہ ایک بارے میں کم سے کم نہیں بھی تو دس ہزار لوگ آرام سے کھا سکتے ہیں یہ بات سمیتی چاول یوز ہوتے ہیں یہاں پہ بہت ہی بڑی ہیں تو دوستو چلیے اب ہم آپ کو دکھاتے ہیں یہاں پہ برتن دھونے والی مشین یہ دیکھئے یہ مشین ہے اس میں یہ برتن رکھے جاتے ہیں بیسکلی جو پوری جگہ آپ کو دکھ رہی ہے یہاں پہ سارے برتن ہی دھولے جاتے ہیں جو بھی لنگر کے جھوٹے برتن ہوتے ہیں یہ مشین میں یہ بھائیہ جیسے پلیٹ لگا رہے ہیں یہ باری بار سے ساری پلیٹیں اس میں لگ جاتی ہیں اور پھر اس کے اندر آپ کو پورا اس میں سرف وغیرہ سب ڈال دیا جاتا ہے یہ دیکھئے یہاں پہ یہ بھائیہ کھول کے دکھا رہے ہیں یہاں پہ جو پلیٹیں ہوتی ہیں وہ ساری گیلی ہو جاتی ہیں یہاں پہ نیچے سے اور اوپر سے پانی آتا ہے اور یہاں پہ ساری پلیٹیں گیلی ہو جاتی ہیں اور یہ اس کے اندر سرف ڈالا جاتا ہے اور یہ آگے جا کے پھر یہ ہیٹ سے ساری پلیٹیں یہ جو ایریا اس کے اندر ہم سرف وغیرہ ڈالتے ہیں جسے پلیٹ اور اچھے سے دھول جائے اور اس کے آگے والے جو پوشن ہیں وہاں پہ ہیٹ سے ساری پلیٹیں سوک جاتی ہیں اور اس کے بعد یہ ساری پلیٹیں اندر سے دھول پوری دھول کے اندر سے سوک کے یہ بہار آ جاتی ہے بہت ہی صاف سترا کام ہے دوستو ہیں آپ نے مطلب چاروں طرف آپ کو صفائی نظر آئے گی یہ پلیٹ کم سے کم دو سے تین بار دھول جاتی ہیں ایک بار ہاتھ سے اس کے بعد مشین میں ڈالی جاتی ہے دیکھیں کسی صاف صفائی سے یہ پلیٹ بہار آ رہی ہے اور یہاں پہ بھئیہ اب ایک کے بعد ایک کے اوپر ایک لگاتے جائیں گے یہ ساری پلیٹ ہماری دھول چکی ہیں اور جب یہ ساری پلیٹیں سوک جاتی ہیں بھئیہ بار نکال لیتے ہیں تو یہ ساری پلیٹیں یہاں رکھ دی جاتی ہیں یہ دیکھو دوستو کتنی صاف ہے پلیٹ ایک دم شٹین سے نکلی ہوئی پلیٹ ہے ایک دم صاف ستری اور اب یہ ساری پلیٹیں بھئیہ اٹھا کے یہاں لنگر جہاں پہ ہو رہا ہے وہاں پہ اس کے پاس رکھ دیتے ہیں تاکہ آرام سے یہاں پہ لنگر سرف کیا جا سکے موسیقی موسیقی